اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ ویڈ موم آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار ڈیزرٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ ہے ریسملائی ہم بہت ہی آسان میتھڈ سے بلکل ریسٹورنٹ کی طرح اس کو گھر میں پرپیئر کریں گے جو کہ کھانے میں بہت ہی سویٹ ڈیلیشیس اور مزیدار ہوگی بسم اللہ الرحمن وحیم تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی سب سے پہلے یہ کڑائی ہے پین لیں گے اس میں ایڈ کریں گے 250 گرام شوگر اس کے بعد ہاف کپ پانی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے کیرمیلائز کر لیں گے اور مکس کر لیں گے اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے جیسے ہی شوگر اچھے سے ڈیزولو ہو جائے پانی میں اور اس طرح سے بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائے آپ نے فلیم یہاں پہ لو کر دینی ہے اور اس کے بعد سپیچولا کا استعمال نہیں کرنا اور اس کو کیرمیلائز ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے 10-12 منٹس لگے ہیں اور شوگر دیکھیں ہماری بہت اچھے سے کیرمیلائز ہو گئی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی کنسسٹنسی یہ ہی اس کی پہچان ہے اس پوائنٹ تک آپ نے اس کو کیرمیلائز کرنا ہے کیرمیلائز شوگر میں اب یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں گے دودھ جو کہ ہے ایک لیٹر یہ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں میں آپ کو رس ملائی کی ریسپی بتا رہی ہوں آپ نے ہر سٹیپ کو اسی طرح سے فالو کرنا ہے اور بالکل آپ جیسے ریسٹورنٹس وغیرہ میں کھاتے ہیں رس ملائی سیم ایز وہی ٹیسٹ ہوگا اور اسی طرح بنیں گی اب یہاں پہ ہم لو ٹو میڈیم فلیم کر دیں گے اور اس دودھ کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اس سے پہلے ایک دو چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ایڈ کر لیتے ہیں ون بی فور ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے الائچی پاوڈر اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں زافران ایسنس اگر آپ کے پاس زافران ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے دو سے تین ڈاپس میں اس میں ایڈ کروں گی اچھے سے مکس کر لیں گے اور تقریباً ففٹین ٹو ٹوینٹی منٹس کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور یہ اچھے سے بوائل بھی تب تک ہو جائے گا جب تک ایک طرف ہمارا رس ملائی کا دودھ ریڈی ہو رہا ہے تب تک ایک باول لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے پاوڈر ملک آپ کسی بھی برینڈ کا ملک استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ نسلے ایوری ڈے استعمال کیا ہے سوکا دودھ ہم لوگ ایک کپ ایڈ کریں گے رس ملائی باولز بنانے کے لیے ہاف ٹیبل سپون الائچی پاوڈر ون بائی فور ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا ایک ادد انڈا ٹیبل سپون آئل ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر کے ایک اس کی ڈو بنا لیں گے اگر دودھ کی اماؤنٹ آپ کو کم یا زیادہ لگے تو آپ اس کو اور ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا یہ جو ڈو ہے بہت ہی سوفٹ اور ملائیم ہونی چاہیے مشاء اللہ سے دیکھیں ہم نے بہت ہی خوبصورت تین سے چار منٹ میں ڈو ریڈی کر لی اور یہ دیکھیں یہ کتنی سوفٹ ہے اور بہت ہی زیادہ ملائیم ہے اب ہم ون بائی ون کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے بالز ریڈی کر لی ہیں آپ کی مرضی ہے چاہے آپ بلکل گول گول بنا لیں یا اس کو پریس کر کے اس طرح سے بنا لیں رسمالائی کے لیے جو دودھ ہم نے ریڈی کیا تھا وہ بھی دیکھیں وائل ہونا شروع ہو گیا اور ہم نے سمارٹلی موف کر کے جلدی سے سوکے دودھ کے رسمالائی کے بالز بھی بنا لیا یا ون بائی ون کر کے اس کو اس میں اُبلتے ہوئے دودھ میں ایڈ کرتے جائیں بالز کا سائز آپ نے نہ ہی زیادہ موٹھا رکھنا ہے نہ ہی زیادہ پتلا اور نہ ہی بڑھا نہ چھوٹا آپ نے کیا کرنا ہے میڈیم سائز کے بالز بنا کے اس میں ایڈ کر دینے ہیں اور تب تک ان کو اس دودھ میں پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب تک یہ تھوڑے سے پھول نہیں جاتے یہاں پہ رسمالائی ریڈی ہے پانچ سے چھ منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے اور یہ دیکھیں کتنے پرفیکٹلی یہ بن کے تیار ہوئے ہیں اور کتنے اچھے سے پھول بھی ہیں یہاں پہ رسمالائی ہماری ریڈی ہے فلیم آف کریں گے اور ڈرائے فروٹ سے پرنکل کر دیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ ہے ہماری آج کی ریسپی کی فائنل لک آپ بھی اس کو ضرور پرائے کریں اپنے فرنڈس فاملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تھانکیو سو مچ فور وچنگ مائی ویڈیو سٹے کونیکٹیڈ ویڈیو اللہ حافظ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں تھانکیو